ہماری خبر کا عنوان ہے ہریانہ وہ پنجاب ہائی کورٹ نے وقف بورڈ کے ایک معاملے میں ہریانہ سرکار کو کڑی پھٹکار لگائی ہے معاملہ کیا ہے ہریانہ سرکار نے کئی مہینے پہلے وقف بورڈ کی تشکیل کی تھی یعنی گٹھن کیا تھا قائدہ یہ ہے کہ بورڈ میں کچھ ممبر ایم ایلے کچھ بار کونسل اور کچھ متولی کی کٹیگری سے لیے جاتے ہیں اس کٹیگری سے بھی سرکار اپنی مردی سے کسی کو ممبر نہیں لے سکتی ہے کورم پورا ہے تو سرکار کو اس کام کے لیے بھی چناؤ کرانا ہوگا ہریانے میں ظاہرہ کی متولی نہیں ہے بار کونسل کی کٹیگری نہیں ہے یعنی اتنے وقیل بار کونسل میں ریجسٹر نہیں ہے متولی تو اس صوبے میں بالکل نہیں ہے بار کونسل میں یہ کٹیگری نہیں ہے ہاں ایم ایلے میں یہ کٹیگری ہے ہریانے میں تین مسلم ایم ایلے ہیں ان میں سے کسی ایک کو ممبر اگر لینا ہے تو ان میں چناؤ کرانا ہوگا ہریانے سرکار نے اس چناؤ والی بات پر عمل نہیں کیا ہے بلکہ ان تین میں سے ایک کو وقبورڈ کا یوں ہی ممبر بنا دیا ہے ممبر اسمبلی آفتاب احمد نے اسی نکتے کو لے کر ہریانہ ہائی کورٹ میں ریٹ ڈال رکھی ہے اور ہریانہ وقبورڈ کے گٹن کو تشکیل کو غیر قانونی بتایا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ووٹ کون دے گا یعنی ووٹ کہا کس کو ہے یہ جو تین ایم ایلے ہیں یہی آپس میں ایک دوسرے کو ووٹ دے کر ممبر چنیں گے ہریانہ سرکار نے کورٹ میں پرسو تین دن پہلے کیا کہا ہریانہ سرکار نے کہا کہ معاملے کو جلد نپٹا دیا جائے کورٹ نے پھٹکار لگائی کہ خود ہی تاریخ لیتے ہو اور خود ہی جلدی کرتے ہو یہ یہاں نہیں چلے گا دوسری جیت ارشد ایڈووکیٹ نے ڈالک کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ہریانہ میں بار کونسل نہیں ہے یہ کیٹیگری نہیں ہے لیکن سرکار اپنی مرضی سے ممبر نہیں بنا سکتی سرکار کو سینئرٹی دیکھنی ہوگی تجربیکار ایڈووکیٹ دیکھنا ہوگا یوں ہی بلا کسی وجہ کے محض ڈگری کی بنیاد پر کسی کو ممبر نہیں بنا جا سکتا ویسے آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ وقبورڈ میں جب بھی بورڈ آیا ہے تب ہی وقبورڈ کا مالی اور انتظامی ہر اعتبار سے بڑا نقصان ہوا ہے بورڈ کو کروڑوں لاکھوں کروڑوں روپے کی چپس لگی ہے اس کی واضح مثال ادھارن ریشہ خان کی ہم سب کے سامنے ہیں کہ ریشہ خان کے دور میں پان سو اماموں کو ہی دھوکہ دے دیا گیا ان کا انٹریو لیا گیا اعلان نکالا گیا انہیں کئی کئی سو کلومیٹر انٹریو کے لئے بولایا گیا کسی کو نوہ میں بولایا گیا کسی کو عمالم بولایا گیا انٹریو لیا سب کچھ لیا لیکن ان پان سو میں سے کسی ایک کو بھی امام نے ہی بنایا گیا بلا وجہ کے 35 لاکھ روپے کے کار خرید لی گئی اور تو اور بورڈ کے ممبران جاتے جاتے بورڈ کے 35 خرید گئے 55 پچپن ہزار روپے کے موبائل لے گئے عالم یہ تھا کہ جاکھل کی عدقہ کی جگہی الارٹ کر دی تو اس طرح بہت سارے مسئلے ہیں جو بورڈ جب یہاں آتا ہے جب نیتہ اس طرح آ جاتے ہیں جس کو نقصان ہوتا ہے بورڈ میں ایڈ منسٹررشپ ہی ہمیشہ فائد مد رہی ہے